ہسکیل چودمہ باب پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے تب خداوند کا کلام مجھ پر ناصل ہوا کہ اے آدمزاد ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں اس لیے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے میں خداوند اس کے بتوں کی کسرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا تاکہ میں بنی اسرائیل کو انہی کے خیالات میں پکڑوں کیونکہ وہ سب کے سب اپنے بتوں کے سبب سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے بتوں سے باز آؤ اور اپنی تمام مکروحات سے مو موڑو کیونکہ ہر ایک جو بنی اسرائیل میں سے یا ان بیگانوں میں سے جو اسرائیل میں رہتے ہیں مجھ سے جدہ ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے بت کو نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور بنی اسرائیل کے پاس آتا ہے کہ اس کی معرفت مجھ سے دریافت کرے اس کو میں خداوند آپ ہی جواب دوں گا اور میرا چہرہ اس کے خلاف ہوگا اور میں اس کو باعث سے حیرت انگوشت نمہ اور ضرب المثل بناوں گا اور اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کو فریب دیا اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کر دوں گا اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا کی برداشت کریں گے نبی کی بد کرداری کی سزا ویسی ہی ہوگی جیسی سوال کرنے والے کی بد کرداری کی تاکہ بنی اسرائیل پھر مجھ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنی سب خطاؤں سے پھر اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں اور میں ان کا خدا ہوں اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گنہگار ہو اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا آسا توڑ ڈالوں اور اس میں کہت بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں تو اگر یہ تین شخص نو اور دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے اگر میں کسی ملک میں محلق درندے بھیجوں کہ اس میں گشت کر کے اسے تباہ کریں اور وہ یہاں تک ویران ہو جائے کہ درندوں کے سبب سے کوئی اس میں سے گزر نہ سکے تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی وہ نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو فقط وہ خود ہی بچیں گے اور ملک ویران ہو جائے گا یا اگر میں اس ملک پر تلوار بھیجوں اور کہوں کہ اے تلوار ملک میں گزر کر اور میں اس کے انسان اور حیوان کو کار ڈالوں تو خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ یہ تین شخص اس میں ہوں تو بھی نہ بیٹوں کو بچا سکیں گے نہ بیٹیوں کو بلکہ فقط وہ خود ہی بچ جائیں گے یا اگر میں اس ملک میں وبا بھیجوں اور خون ریزی کرا کر اپنا کہر اس پر نازل کروں کہ وہاں کے انسان اور حیوان کو کار ڈالوں اگرچہ نو اور دانیل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی چار بڑی بلائیں یعنی تلوار اور کہت اور محلک درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں کہ اس کے انسان اور حیوان کو کار ڈالوں تو کیا حال ہوگا تو بھی وہاں تھوڑے سے بیٹے بیٹیاں بچ رہیں گے جو نکال کر تمہارے پاس پہنچائے جائیں گے اور تم ان کی روش اور ان کے کاموں کو دیکھ کر اس آفت کی بابت جو میں نے یروشلم پر بھیجی اور ان سب آفتوں کی بابت جو میں اس پر لائے ہوں تسلی پاؤ گے اور وہ بھی جب تم ان کی روش کو اور ان کے کاموں کو دیکھو گے تمہاری تسلی کا باعث ہوں گے اور تم جانو گے کہ جو کچھ میں نے اس میں کیا ہے بے سبب نہیں کیا خداوند خدا فرماتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی